بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچو ایسی آر کی جانب سے خوش آمدید سسکرائب کیجئے ڈاکٹر ایچو ایسی آر اور پریس کیجئے بیل آئیکن ڈاکٹر ایچو ایسی آر The Ultimate Learning Solution ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم حرارت مخصوصہ یعنی سپیسیفک ہیٹ کے بارے میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ حرارت مخصوصہ یعنی سپیسیفک ہیٹ کیا ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مخصوص حرارت کسی چیز کے لیے کسی جسم کے لیے حرارت کی وہ مقدار جو کسی خاص حالت میں اس جسم یا اس چیز کے لیے مخصوص ہو اسے ہم حرارت مخصوصہ کہتے ہیں حرارت مخصوصہ سے مراد حرارت کی وہ مقدار ہے جو کسی چیز کے ایک کلوگرام وزن کا درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھانے یا کم کرنے کے لیے اس چیز میں داخل یا خارج کی جائے اسے حرارت مخصوصہ کہتے ہیں یا حرارت کی وہ مقدار جو کسی چیز کے ایک پاؤنڈ وزن کا درجہ حرارت ایک ڈگری فارن ہائٹ تک بڑھانے یا کم کرنے کے لیے اس چیز میں داخل یا خارج کی جائے حرارت مخصوصہ یعنی سپیسیفک ہیٹ کہلاتی ہے مختلف چیزوں اور طبعی مقداروں کے لیے حرارت مخصوصہ کی مقدار مختلف ہوتی ہے اور ہر چیز کے لیے یہ الگ اور مخصوص ہوتی ہے جو صرف اسی چیز یا اسی جسم کے لیے استعمال ہوگی حرارت مخصوصہ کو کسی جگہ پر بڑے سی سے ظاہر کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں حرارت مخصوصہ کی اکائی کی تو حرارت مخصوصہ کی پیمائش کے لیے مختلف اکائییں استعمال ہوتی ہیں حرارت مخصوصہ یا سپیسیفک ہیٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والی پہلی اکائی بی ٹی یو فی پاؤنڈ فی ڈگری فارن ہائٹ ہے یہ حرارت مخصوصہ کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والی برطانوی نظام کی اکائی ہے اور برطانوی نظام کے تحت حرارت مخصوصہ کو اس اکائی میں مابا جاتا ہے حرارت مخصوصہ یعنی سپیسیفک ہیٹ کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوسری اکائی کیلو جول فی کلو گرام فی ڈگری سینٹی گریڈ ہے یہ حرارت مخصوصہ کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والی ایسا ایسا سسٹم کی اکائی ہے اور ایسا ایسا سسٹم کی مقداروں کے تحت حرارت مخصوصہ کی پیمائش اس اکائی سے کی جاتی ہے حرارت مخصوصہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مختلق قسم کے ٹیبل اور چارٹ سہارہ لیا جاتا ہے اس میں مختلف اشیاء کے لیے مخصوص حرارت مخصوصہ کی مقداریں درج ہوتی ہیں ہم اپنی مطلوبہ مقدار کے سامنے لکھی ہوئی حرارت مخصوصہ کی مقدار کو پڑھ کر اپنے فارمولے میں یا اپنے سوالات میں استعمال کر سکتے ہیں زیر نظر تصویر میں ایک چارٹ دیا ہوا ہے جس میں پانی اور اس کی مختلف حالتوں کی حرارت مخصوصہ درج ہے اس کے علاوہ اس میں ہوا جو کہ مختلف گیسوں اور آبی بخارات کا مجموعہ ہیں اس کے لیے استعمال ہونے والی حرارت مخصوصہ کی مقداریں بھی درج ہیں سب سے پہلے پانی کی بات کرتے ہیں پانی کی حرارت مخصوصہ ایسا اس سسٹم میں چار اشاریہ ایک آٹھ سات کلو جول فی کلو گرام فی ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ برطانوی نظام میں پانی کی حرارت مخصوصہ ایک بی ٹیو فی پاؤنڈ فی ڈگری فارن آئیڈ ہے اسی طرح ایسا اس سسٹم میں برف کی حرارت مخصوصہ دو اشاریہ ایک ایک کلو جول فی کلو گرام ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ برطانوی نظام میں برف کی حرارت مخصوصہ 0.504 بی ٹیو فی پاؤنڈ فی ڈگری فارن آئیڈ ہے بھاپ کی حرارت مخصوصہ ایسا اس سسٹم میں ایک اشاریہ نو چھ سات کلو جول فی کلو گرام فی ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ بھاپ کی حرارت مخصوصہ برطانوی نظام میں 0.47 بی ٹیو فی پاؤنڈ فی ڈگری فارن آئیڈ ہے ہواہ کے لئے استعمال ہونے والی حرارت مخصوصہ کی مقدار سسٹم انٹرنیشنل میں ایک اشاریہ 0.02 کلو جول فی کلو گرام فی ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ برطانوی نظام میں اس کی حرارت مخصوصہ کی مقدار 0.24 بی ٹیو فی پاؤنڈ فی ڈگری فارن آئیڈ ہے میں امید کرتا ہوں کہ حرارت مخصوصہ کو آپ بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے اگر اس سلسلے میں کوئی مزید معلومات درکار ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ